اسلام علیکم مائنم اس ڈوکس سامیل جمیل آج ہم پڑھیں گے ہارڈ بلوکس اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ایسی جی میں ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ فرس ڈگری ہارڈ بلوک ہے سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک ہے ایوی بلوک ہے یا ایسی بلوک ہے تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جس میں جس بیسک پوائنٹس ہیں جسے ہم فوری طور پر فوکس کر کے ایسی جی پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ہارڈ بل خلق ہوتا اس میں ہمارے پاس ہارڈ ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ایسے نگ اب ایسے نگ سے جزبو سینلھ جنرائیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس لو کنٹریکشن کراتے ہیں رائٹ ایٹیل اور ریفٹ ایٹیل کنٹریکشن کراتے ہیں اور پھر سگنل موف کر جاتے ہیں ہمارے پاس ایوی نوڈ پہ ایوی نوڈ پہ پھر ایمپلسز آگے کنٹریکٹ آگے سگنلز بھیتی ہیں پر کنجی فائبر اور بندل آف ہس میں اور یہ آگے فردر ہمارے پاس کنٹریکشن کراتے ہیں وینٹریکلز کی اس طرح سے بسیقل ہمارے یقین ہے پہ هارٹ کنٹریکشن سے ہمارے پاس آگے ہمارے پاس کنٹریکشن ہاتے کنٹریکشن سے پھر آتے ہیں attendòng van的 process یہ دیکھیں اس ل consumptor ook dot node which we are onwork to helpona کمپلیکس سے دیکھیں اور اس کے بعد جو ہمارے وینٹریکلر کنٹریکشن seç ناغ موسیقی ہے جب پی نوڈ پہ رکھ کمپلیکس کنٹریکشن ستایги کنٹریکشن سے واپس جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی ویوز آتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بسیقلی ہارڈ بلوکس ہو اس میں ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہارڈ بلوکس ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں ایک ہوں گے ہمارے پاس ایسے بلوکس اور دوسرے ہیں ہمارے پاس ایوی بلوکس اب جو ایسے بلوکس ہیں اس میں بسیقلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمپلس ہے نا ایسے نوٹ والی یہی پروڈیوز نہیں ہوتی ہے اور جو ایٹریہ ہے وہ کنٹریکٹ نہیں کرتے کہتا ہے سیزیشن آف پی ویوز ہو جاتی ہے کیونکہ پی ویو ہمارے پاس تب بھی پیر ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایٹریل کنٹریکشن ہوتی ہے جب ایٹریل کنٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو ہمارے پاس سیزیشن آف پی ویوز ہو جائے گی اس میں اس کے بعد کہتا ہے کہ نا ایسے نوٹ سے جو ایمپلس نے ہمارے پاس ایٹریل مسل پہ جانا ہوتا ہے وہ ایٹریل مسل تک ہی نہیں جاتی تو وہاں پہ کنٹریکشن نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد کہتا ہے کہ اس میں ہمارے پر ایسی جی چینجز میں سیزیشن آف پی ویوز آ جائے گا یعنی یہ جو پی ویوز ہیں یہ ایپسٹ ہوئی گی اور ریٹ آف کیوریس کمپلیکس سلو ہو جاتا ہے بٹ نوٹ آلٹرڈ اب یہ ہمارے پاس اگر یہ والی ویوز آئی نہیں بندل سکتا ہے تو ایوی بندل سکتا ہے یہاں پہ ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا آئنس کا اور وہ اپنا ایک ایپس پروڈیوز کر لیں گے جس کی وجہ سے کیوریس کمپلیکس بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس لئے کیوریس کمپلیکس لوڈ اون ہو جاتا ہے لیکن وہ آلٹر سٹینج میں نہیں جاتا نیکس پہ جو بہت امپورٹن بلوک ہے وہ ہے ہمارے پاس ایوی بلوکس اب جو ایوی بلوکس ہیں نا یہ ہمارے پاس اس کے کاؤز بتاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ریزن اس کا اسکیمیاں ہو سکتا ہے اگر ایوی بندل کا اسکیمیاں ہو گیا ایوی ایوی نوٹ کا تو ہمارے پاس ایوی بلوک ہو جائے گا کمپلیکشن ہو گیا ہے وہاں پہ سکار بھن گیا یا کیلسیفیکیشن ہو گیا ہے تو ہمارے پاس ایوی بلوک ہو جائے گا انفلمیشن سے ہو جاتا ہے میوکارڈائٹس میں ڈیفتھائیریا میں اور اس کے علاوہ ریومیٹک فیور میں انفلمیشن کی وجہ سے ایوی بلوک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ویگرس نرو کی اگر سٹرانگ سٹیمیلیشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایوی بلوک سوچو کرتی ہے اب جو ایوی بلوکس ہیں یہ فردر بہت کمپلیکیٹڈ ہے کہ انہیں ہم دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلی ہے انکمپلیٹ بلوک پھر ہوتا ہے کمپلیٹ بلوک اب کمپلیٹ بلوک جو ہے اسے ہم 3rd ڈیگری بلوک بھی کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس incomplete بلوک ہے اسے ہم فردر 2 ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے 1 ڈیگری ہارٹ بلوک دوسرا ہے 2 ڈیگری ہارٹ بلوک اور پھر فردر 2 ڈیگری ہارٹ بلوک کو ہم دو ٹائپس میں ڈینج کرتے ہیں ایک اوٹھا مو بیٹس ٹائپ 1 اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مو بیٹس ٹائپ 2 اب ہم اس میں one by one دیکھیں گے کہ ہارڈ بلوکس میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے ہم فرسٹ ڈگری ہارڈ بلوکس سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ڈگری ہارڈ بلوکس میں بیسیکلی ہوتا کہ سلو کنڈکشن ہو جاتی ہے فرم دا ایٹریہ تو ونٹریکل اب بیسیکلی یہ تو یہ ایٹریہ سے ونٹریکل تک کنٹریکشن آرہی ہے یہ سلوڈون ہو جائے گی پرولونگ پی آر انٹرول ہو جائے گا اور مور دن اگر 0.2 سیکنڈ ہو جائے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ پی آر انٹرول پرولونگ ہے اور اس میں ہمارے پاس فرسٹ ڈگری ہارڈ بلوک ہے بیسیکلی اگر ہم باکسز کی بات کریں تو یہاں میں اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ پی بیس جو ہوتی ہے 2.5 سے 3 سمال سکیئرز کو کور کرتی ہے اور پی آر انٹرول جو ہوتا ہے یہاں سے لے کے اس کا انٹرول یہ ہمارے پاس 3 to 5 سمال باکسز کے درمیان آنا چاہیے اور کیو آر ایس جو ہے 2 سے 2.5 سمال باکسز کے درمیان اور اگر فر ایسیمپل جو ہمارے پاس انٹرول ہے وہ 3.3 to 5 سمال باکسز سے زیادہ ہو جاتا ہے پی آر کا یعنی یہ ہمارے پاس پی ہے اور یہ آر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس پرولونگ پی آر انٹرول ہے اور یہ ہمارے پاس کہ ہوتا ہے فرسٹ ڈگری ہارڈ بلوک میں اور یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نمبر آف سمال باکسز کاؤنٹ کر کے کہ یہاں کتنے آرہے ہیں اگر مور دن پائی آرہے ہیں تو دیٹ مین فرسٹ ڈگری ہارڈ بلوک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک کی سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ فردہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایمپلسز آتی ہیں ایسے نوڑ سے ایوی نوڑ تک تو یہ جو یہ پی ویف کی ایمپلسز ہوتی ہے سم ٹائم یہ ایکشن پروٹنشل اتنا ہوتا ہے کہ یہ کیو آرہیس کمپلیکس پروڈیوس کر دیتا ہے یعنی اس کی پاور اتنی ہوتی ہے لیکن سلو ایمپلسز ہوتی ہیں تو بعض وقت اتنا کم ایکشن پروٹنشل ہوتا ہے کہ وہ آگے نو کیو آرہیس کمپلیکس دیتی ہیں تو بیسیکلی اس میں ڈراؤپ بیٹ ہو جاتی ہے اب ہم نے اس میں سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ڈراؤپ بیٹ ہوتی ہے اگر فار ایسی جی میں کوئی بھی ڈراؤپ بیٹ ہو تو وہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈگری ہارڈ بلوک میں ہوگی اس سے پیشلی ویڈیو میں اسی جی کی میں نے بتایا تھا کہ ڈراؤپ بیٹ کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس آگے فردہ جب بات کرتے ہیں ہارڈ بلوک کی سیکنڈ ڈگری تو میں نے اسے ڈیوائیڈ کی ہے فرسٹ یہاں پہ جا رہا ہے ٹائپ 1 موبرس ٹائپ 1 اور دوسرا موبرس ٹائپ 2 اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موبرس ٹائپ 1 جو ہے فار ایکزیمپل ایوی نوڈ ابنورمالیٹی کی وجہ سے کوئی بلوک ہو رہا ہے ایوی نوڈ کی تو ہم کہیں گے کہ وہ ٹائپ 1 ہے اور اگر فار ایکزیمپل منڈل آف ہیس یا پرکنجی فائبر میں ابنورمالیٹی کی وجہ سے بلوک ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ ٹائپ 2 ہو گیا اب کہتا ہے اس میں پی آر انٹرور پرورانگ ہو جاتا ہے ایمپلس نوڈ پاسٹو دا ایوی بندلز اور ڈراؤپ بیٹ ہو جاتی ہے اب بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پی ویسٹ ہوتی ہیں وہ پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ انرجی پروڈیوز کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آگے ان میں جائے گی لیکن وہاں پہ کوئی کیو آرس نہیں آرہا پھر پی ویو آگیا کوئی کیو آرس کمپلیکس نہیں آرہا دیٹ میڈ کیو آرس ایپسنٹ ہے اور وہاں پہ مرپس ڈراؤپ ویڈ ہے دین اگین سٹارڈ نارمل سائیکل ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پی ویو جو ہے وہ پروڈیوز نہیں کر پاتی کیو آرس کمپلیکس نیکس پی ویو آتی ہے اور وہ کیو آرس کمپلیکس بنا دیتی ہے دیٹ میڈ وہاں پہ ایک دفعہ ڈراؤپ بیٹ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ریگلر سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس والے سین میں یہ ہوتا ہے ٹائپ ون میں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے نا اسے ہم وینک بیک پریارڈی سٹی بھی کہتے ہیں اس میں ایر ریگلر ڈراؤپ بیٹس ہوتی ہیں نو نوٹ فکسٹ اب اس میں بیسیکل ہی کیا ہوتا ہے کہ اگر فار اگزیمپل ایک پی ویف کے بعد کوئی کیو آرس نہیں آیا سیکنڈ پی ویف آ گیا اور ایک کیو آرس کمپلیکس بن گیا ہے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ دو کے بعد ایک کیو آرس کمپلیکس آ جائے اس میں کوئی ہمارے پاس پریارڈی سٹی نہیں ہوتی ملکہ ایر ریگلرلی بیٹس جو ہے وہ ڈراؤپ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ ایوی نوٹ میں ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک بنائن کنڈیشن ہے اس کے لئے ہمیں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں موبیٹس ٹائپ ٹو موبیٹس ٹائپ ٹو بیسیکل ہوتا کیوں ہوں ہے بندل آف فیس یا پر گنجی فائبر اب نورمالیٹ کی وجہ سے اب اس میں کیا کہتا ہے کہ فیس نمبر آف نون کنڈکٹر پی ویفز ہوتی ہیں فار ایویری کیو آرس کمپلیکس اب اس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک سیکنس بن جاتا ہے کئی اس طرح کسی جیز آتی ہیں کہ دو پی ویفز کے بعد ایک ہمارے پاس کیو آرس بن رہا ہوتا ہے یعنی ٹو پی ویفز فار ایویری کیو آرس کمپلیکس یہ ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ تھری پی ویفز فار ایویری کیو آرس کمپلیکس یعنی تین پی ویفز کے بعد ایک کیو آرس کمپلیکس آ رہا ہوتا ہے یہ regular drop beat ہوتی ہے اور type 1 میں irregular drop beat ہوتی ہے basically type 1 اور type 2 میں ہوتی تو drop beat ہے اس میں irregular drop beat ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس bundle of his یا پرکنچی فائبر میں abnormality کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں irregular drop beat ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس AV node abnormality کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ان دونوں میں difference ہے یعنی اس میں ہمارے پاس irregular drop beat آ رہی ہوتی ہے یعنی ECG normal جاری ہے یہ normal ECG جاری ہے ایک drop beat آئی ہے لیکن پھر normal ہو گیا پھر پار ہی لیکن اس کا ریگولر انٹروبل نہیں ہے لیکن اس میں ہی مارے پاس جو ڈراب بیٹھا وہ ہمیں شہر ریگولر انٹروبل کے پاس년 ہے فر یہاں پر ہمارے پاس تھرڈ ڈیگری بڈولوک ہے جسے ہم کمپلیٹ ہرڈ بلوک بھی کہتے ہیں کمپلیٹ nut ب میںúnیٹ difficult ہے اسے ہم فردر discus کرتے ہیں اب یہ ہے ہمارے پاس تھرڈ ڈیگری hard block اس میں کہتا ہے کہ اس میں اس اس کے سمجھتے والا concept ہے کہ اس میں کیا کہتا ہے پور ای وی بندل اور ای وی نوڈ ہو جاتا ہے becomes rare enough to block the impulses from atria to ventricle and this is called the third degree heart block یعنی اگر فار ایجام پل یہ ہم نے پہلے بھی ہارٹ بنایا تھا اور یہاں سے ایسے نوڈ سے آ رہی تھی ہمارے پاس ای وی نوڈ تک impulses اب جو ای وی بندل ہے نا وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ ہمارے پاس ventricles کو contract کرا سکیں تو جو ہمارے پاس completely یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ بندل آف ایوی بندل اور ایوی نوڈ بیکم سویر ایناف تو بلوگ دے ایمپلسیز روم ایٹریہ دو ایٹریہ سے ایمپلسیز ایٹریہ میں جائیں گی نہیں یعنی ایٹریہ اور ایٹریہ کا اپس میں کونیکشن ہی کوئی نہیں رہا کہتا ہے ایٹریہ سپونٹینیسٹی اپسٹیبلیش دیر آن سگنلس یوشیلی اوریجینیٹنگ ایوی نوڈ اور تیسٹرل تو دو بلوگ zwischen یہاں پہ جو newIND ویڈیفرنڈ کنٹریکشن کے لیے ہمارے پاس پوچھا یہ ہوتے ہیں تائنس کاری ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے یا تو وہ ایوی نوڈ سے ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے یا وہ ہمارے پاس بندل آف تیس سے ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنا ایک میکنزم یعنی اپنی ایک الگ سے پوٹینشل اوریجنیٹ کر لیں گے سگنل اوریجنیٹ کر لیں گے جس کی وجہ سے ونٹیکل جو ہے وہ پیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے آگے کہتا ہے پی ویویڈ ڈیسوسیٹ فرمتہ کیو آرس کمپلیکس یعنی پی ویویڈ اور کیو آرس کمپلیکس کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا پی ویویڈ آ تو رہی ہیں لیکن ان کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے کیو آرس کمپلیکس سے اس لئے پی ویویڈ اپنی مرضی سے آئیں گی کیو آرس کمپلیکس اپنی مرضی سے بنے گا جب وہاں پہ جو ہے ڈیسٹار سٹارٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے یا تو ای وی نوڈ یا ای وی بندل کہیں پہ بھی وہ اپنا ایک الگ سے پوٹینشل مینٹین کر لیں گے کہتا ہے پی ویف ڈیسوسیٹ فرمڈا کیو آرس کمپلیکس پی ویفز آر کمینگ فرم ایسے نوڈ اب پی ویفز تو ایسے نوڈ سے آ رہی ہیں لیکن ان کا تعلق واسطے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یا ای وی نوڈ میں خرابی ہے یا ای وی بندلز میں خرابی ہے پھر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کیو آرس کمپلیکس جو ہے وہ کیسے بنتا ہے ڈیسٹار سٹارٹ ہوتا ہے فرم دا ای وی نوڈ یا تو پرکینجی فائبر سے تو وہ اپنا ایک سگنل مینٹین کر لیتے ہیں اپنا ایک ایسے نوڈ بنا لیتے ہیں ایک ٹوپک ایسے نوڈ بنا لیتے ہیں جہاں سے سگنل نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ وینٹیکل کو ٹریک کراتے ہیں اور ہمارے پاس کیا آتا ہے کیو آرس کمپلیکس آتا ہے لیکن بیسیقل ہوتا کہا ہے کہ پی وی اپنی مرضی سے کام کر رہی ہیں کیو آرس اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں ان دونوں کا پس میں کوئی ریلیشن نہیں رہتا کہتا ہے دیر ایس نو ریلیشن اندائی ایٹریار وینٹیکل بیکاوز وینٹیکلر اسکیپ فرم کامدہ ایٹریال کنٹرول اور بیٹنگ ایڈ دیر آن ریٹ مطلب یہاں پہ ایٹریار وینٹیکل جو ہیں یہ ایٹریال اسکیپ مطلب ایٹریہ سے اسکیپ کر گئے ہیں وینٹیکلر اسکیپ ہو گیا یہاں سے یعنی ایٹریار وینٹیکل کا تلوک ہی کوئی نہیں رہا تو ایٹریار اپنی مرضی سے کنٹریک کریں گے تو وہ پی وی پروڈیوز کریں گے جب پرکنجی فائبر ایکٹیو ہوں گے اپنے سیگنل پروڈیوز کریں گے تو وہ کیا کریں گے وہ کیوریس کمپلیکس بنانا شروع کر دیں گے تو ایٹریگولر ریدم ہو جائے گا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس تھر ڈیگری ہوت بلاکنگ اس کے ایک ایک ایگزیمپل ہے ہمارے پاس سٹوک ایڈم سینڈروم ایڈم سینڈروم جس میں ہمارے پاس پیریارڈک فینکس پیلز ہوتے ہیں اس میں بیسیقل ہوتا کہہ کے پلس سٹاپ ہو جاتی ہیں 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 30 seconds جب 20 to 30 seconds کے لیے بیٹ نہیں کرتے تو مطلب بلٹ پمپ نہیں ہو رہا بلٹ برین تک نہیں جائے گا اور برین سال اگر 4 to 7 seconds کے لیے بیتر بلٹ رہیں گے تو پیشنٹ ہو جائے گا پیشنٹ ہو گیا اور 30 seconds کیا ہوتا پر کنجی پائر جو ہے وہ اپنے سگنل اوریجینیٹ کر لیتے ہیں جس کی وضاء سے جو بیٹ کرنا سٹاٹ کر لیتے ہیں اب ویٹریکل جو ہے وہ 15 to 40 ٹائمز پر سیکنڈ جو ہے وہ بیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ونٹیکل جو ہے وہ اسی طرح سے بیٹ کر کے بلڈ سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ فینٹنگ سے واپس سہی آلت میں آدھاتے ہیں اس طرح آپ سٹوک ایڈم سینڈروم میں تھرڈ ڈگری ہارٹ بلوڈ کی وجہ سے پیشنٹ کو پریادک فیٹنگ سپیلز ہوتے ہیں تینکیو سو مچ فار واجنگ میرے ویڈیو ایڈیو کیا ویڈیو کیا